بس بن کے تیار ہے یہ تم کو کچھ بھی بولنا نہیں ہے بس کھلی دیکھو اور بن جائے گا تو کھا کے بتانا کیوں اب تو ہو گیا اور کتنا کرنا ہو گیا نا اور کلرنگ کرو گے کیا نہیں پتا تھا کی لوڈیڈ ہے ایک دم لوڈیڈ کٹ کرتے لو کیسے پوٹا کیسے یہ یہی ہے are you serious اتنا سارا بٹر my god بلک میں باہر آرہا پہلے نننو کو نکو کو ناستہ دے دیتے ہیں کیونکہ اس کو ابھی جو نا میچ کلنے جانا اسی لئے آفت مچائے ہوئے دس بچ گیا نا تو ان کو بھاگنا ہے گائز آج نکو کا جو ہے وہ میچ ہے کرکیٹ میچ ان لوگوں کا سوسائٹی میں ہی دو گروپوں میں الگ الگ جو ہے میچ ہو رہا ہے تو صوبہ سے ہی پریکٹس کر رہا ہے بیٹنگ کرنے کا باولنگ کرنے کا اور ایٹ لاسٹ اس کو جو ہے نا فیلڈنگ کھٹنے کیلئے ہی بولایا گیا تھا اس کا نام سب سے لاسٹ میں دیبیانس پرکاس نام تھا ایک دم لاسٹ میں میں نے بولا بھی نکو تم کو جو ہے فیلڈنگ کھٹنے کیلئے رکھا گیا ہے ایزا ایکسٹرا تو بولا نہیں ممہ میں کھیلتا بھی ہوں اور آج اچھا کھیلوں گا میں ایسے ہی دیکھنے کیلئے گئی تھی کہ آخر ان لوگ کر کیا رہے ہیں اور دھوپ بہت زیادہ تھا مطلب لگ بھگ ہم کو لگتا ہے 11.30 بج رہا تھا تو میں وہی بولانے کیلئے گئی تھی کہ گھر واپس آجاؤ اتنا دھوپ میں کھیلو گی تبیت خراب ہو جائے گا لیکن یہ اتنا مگن تھا کہ میرا جو ہے نا آواز ہی نہیں سن رہا تھا پھر میں چھوڑ کے چلی آئی کہ اس کو جب مرجی ہوگا تب اپنا گیم اوور ہوگا تو گھر چلائے گا میں گھر چلی آئی کیونکہ بہت سارا کام میرا پینڈنگ تھا آج تو واپس میں چلی آئی یہ بھی پیچھے پیچھے آیا بعد میں آیا لیکن ابھی تو میں گھر جا رہی ہوں کیونکہ نننو میرے ساتھ ہی ہے اور یہ دودھ میں بوائل کرنے کے لئے صوبہ ہی رکھی تھی ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں اجیب سا ایک تار جیسا جو ہے نکل رہا ہے مطلب جو ہے وہ اس میں ملائی پڑھنی چاہیے تو بلکل جو ہے اجیب سا دیکھ رہا تھا میں تو ڈر گئی یہ دودھ دیکھ کے کچھ بھی بند بھی نہیں سکتا ہے ہیلو گئیز کیسے ہو آپ سب welcome back to my channel that is Indian blogger وینی اور آج سنڈے کا دن تھا کافی جو ہے وہ محنت بھرا تھا مسکت بھرا تھا مسکت بھرا اس نے سارے کپڑے دیکھ رہا ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دھولا ہے اس لئے کہ مسین بابا کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا کہ اس نے جو ہے پانی لوڈی نے لے رہا ہے پانی ڈالنے سے وہ ڈرین آؤٹ ہو جا رہا تھا تو اب آج سنڈے آج نہیں کروں گی تو کل سب کا اسکول ہے تو اٹ لاسٹ مجھے کرنا ہی پڑا ہاتھوں سے دھولنا پڑا اور ابھی آکے میں بیٹھی ہوں آج جو ہے نا وہ کام کرتے کرتے جو ہے وہ دیکھیں بارہ بچ گیا کیوں جاتے کیونکہ میرا جو ہے مسین آج بیمار ہو گیا ہے پانی اس میں رہی نہیں رہا ہے وہ فلو ہو جا رہا ہے دھن آؤٹ ہو رہا ہے اور آج ہو گیا ہے سنڈے بہت سارا کام اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ساراک grain آپ نے سے کیا اور اتنا مہنت کرنا پڑا میرے پسی نے چھوٹ گیا اب ا Tong 확 کو بھی کرنے کا formation میں نہ کبھی بھی کپڑی نہیں دیلیوں نہ سال ہو گیا میں پتہ نہیں کیوں اور ابھی جو لڑکا ہے ابھی مار کھایا ہے ابھی اس کی پھر سے پاگل کر رہا ہے پھر مار کھائے گا کل کا آدھا کام کیا ہوا تھا آدھا بچا ہوا ہے اور ابھی سب کے لئے لانچ بنانا ہے ابھی تو بریکفرسٹ کھا کے سب جو ہے وہ مطلب کتنے ہم لوگ آدھی ہو گئے بھئی ہم سوچ رہے تھے کہ زیادہ نہیں آج کا ہی کیول کپڑا تھا لیکن پسی نے چھوڑا دیا پورے کے پورے نہ تو چلے ہم لوگ لانچ بناتے ہیں اور ننو جو زیادہ کپڑا اس لیے بھی ہوا نا کیونکہ ننو کی طبیعت خراب ہے ہیلو کر دو ننو ننو ہمیشہ موبائل پہ رہتے ہیں یہی سکایت ہے ننو کا کل دگت خراب ہو گیا تھا پتہ نہیں اچانک سے الٹی کرنے لگی دو بار ڈینر کھانے کے بعد بھی کر دی ایک بار رات میں کھائے تو بہت سارا جو ہے وہ ٹپڑی ہو گیا تھے تو چلے گئی لانچ بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آج لانچ میں جو ہے وہ سوکھے آلو کی سبجی بنائی ہے میں نے اور چنی کی ڈال بناؤں گی اور ساتھ میں رائس رہے گا یہ روٹی صاحب تو آج کل روٹی پریفر کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ روٹی کی طرف ہی آج کل جا رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ چاول کوئی کھانا نہیں پسند کرتا ہے کیونکہ ننو جو ہے وہ چاول کہتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا چاول جو ہے بنا دیتی ہوں تاکہ وہ کھا جائے تو پہلے یہ لنچ دے دیتی ہوں بچوں کو اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں جو ہے وہ لگ جائے گا ساتھ بھی کہ تم نے لٹ نکالا ہے یہ کیوں نکالا ہے یہ کیوں نکالا ہے یہ کیوں بوئیز ایسا لٹ رکھتا ہے نہیں یہ ان کا بال ہے ہاں لٹ اسی کو بولتے ہیں مطلب جو فیس پر ایسے لڑکیاں نکالتی ہیں نا لڑکے نکالتے ہیں نہیں لڑکے نکالتے ہیں یہ جو ہے وہ لٹ ہوتا ہے وہی تم نے نکالا ہے سیو بھگوان پہ شیف بھگوان نہیں گانیش گانیش ہاں گانپادی بھگوپا پہ لٹ کیوں نکالا ہے لٹ نہیں نکالا پر پتہ نہیں میرے سکیچنے کو قوالیٹی کیا تھا بہت سے دیکھیں میں نے دیکھی کہ اپنے سارے خروچے آ جاتی ہیں خروچے آ جاتی تم نے اتنا رخ میکپ ہی کر دیا بھگوان جی کا اس کے اندر میں نے پہلی بارت پوستر ایک گریلے اور پینسل کلر اور ایلکوہل مارکر یوز کیا ہے اور کچھ بچا ہے گھر میں کوئی پینٹنگ نہیں اور کچھ نہیں بچا ایلکو یہ ایک ایتنا دھوپ ہے باہر جو کہ آنکھوں میں لگ رہے ہیں بلکل تو یہ کچھ کپڑے ہیں جو کہ مجھے آئرن کرنے ہے اور بچوں کا کچھ سکول ڈریس اور کچھ ان لوگوں کا سکول ڈریس ہے وہ بھی ابھی جو ہے آئرن کروں گی آئرن کرتے رکھوں گی کیونکہ کل ہے اور آج بہت اچھا کام ہو گیا کہ میرا کام بارہ بجے سے پہلے ہو گیا پانی ہی ختم ہو گیا ہے بہت سب کو بیچینی ہو رہی ہے بینہ پانی کے تو بھئی اتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنے سارے لوگ ہیں تو کیا ہوگا اور دھوپ بہت دیت ہے میں نے تو دو بکٹ جو ہے وہ پانی بھی رکھ لیا ہے کھانا میرا بند چکا ہے اب جو بھی ہے ہلکا پھلکا وہی کیول کھانا ہے تو وہ چیز باد میں بھی ہوتا رہے گا تو چلے اسے کمپلیٹ کر لیں گے جب تک کھانا نکالوں گے ان لوگوں جب تک کھانا نکالوں گے تب تک تھوڑا آئرن کر لوں گے سام کو کیونکہ پھر بھیجیٹیبلز لانے چلی جاؤں گے اس لئے اور دیکھئے پتہ نہیں کب تک کھایا گا میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے ساتھا جو ہے سینک میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے پورا پھیلا ہوا ہے میرا کیچن سریا دوں گی کچھ کچھ تو پانی جو ہے بلکل آہی نہیں رہا پورا سوکھا تو چلیے پہلے سے آئرن کرتے ہیں پھر آپ سے باتیں گئیز آئرن بھی لگا لی تھی کچھ کپڑے بھی آئرن کر لیا تھا میں میں نے اس کے بعد پھر ننو اچانک سے رونے لگی تو اس کو سلانے کے لئے گئے اور جب اس کو سلانے کے لیے جاتی ہونا تو آٹومیٹک مجھے نیند آ جاتا ہے پھر سام کو ہم لوگ چائے پی کے جو ہے سندیا لگا لیا اور یہ آئرن تو مست ہے آج کا کام کل پہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سارے اسکول ڈریسز اور کل کا یوز کا ہی جو ہے کپڑے موسکلی وئی ہیں تو میں نے بولا جو بچا کچھ ہے چار پانچ میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ سام کا جو ہے وہ ڈینر میں ان لوگوں نے پریفرم کیا ہے مطلب بولا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج پنیر ٹک کا کھائیں گے تندوری پنیر جس کو کہتے ہیں تو نیکو تو پتہ نہیں کیوں میرے کو ہمیشہ جو ہے نا وہ چیلنج کرتا رہتا ہے کہ ممہ تم سے نہیں بن پھائے گا اس نے سٹارٹ ہی ایسا کیا تھا تو یہ پنیر میں نے گھر کا لیا ہوا ہے گھر پہ ہی بنایا تھا تو رکھا ہوا تھا تھوڑا سا جو ہے کیپسکم تھا پیاج تھا اور یہ پنیر تھا اس کو ٹکڑوں میں ڈال کے اور یہ سیک بھی رکھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں میں یوز کے لیے میں لاتی ہوں بچوں کو ٹیفن میں لے دینے کے لیے تربوج جو ہے نا وہ ڈال کے دیتی ہوں تو میں نے بولا کیا کہ چلو دیکھتی ہوں میں نے پہ فارس ٹائم یہ بنایا تھا اور یہ تندوری مسالہ جو ہے میں نے اس کا سوٹس بھی دیا تھا اس میں آپ کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا پورا تو بڑا اچھا سا ملینیٹ کر کے میں نے تھوڑے دیر کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایسے پہلے تو میں نے سوچا کیا کہ کہ تبے میں جو ہے اس کو گریل کر دوں گی یا گریلر ہے اس پہ گریل کر دوں گی لیکن یہ ایسے کرنے سے بھی بیلکل بڑا اچھے سے پک گیا تھے اور ٹیسٹی مطلب کرنچی لگ رہا تھا اور این ویگرہ جو ہے نا وہ کرنچی ٹائٹ کا لگ رہا تھا تو کھانے میں بڑا اچھا مزا آیا ایک دم اس کو کون اٹھایا ہے ساڑے داس ہو رہا ہے یہ نو بجے بچہ سویا ہے گئی اور ابھی یہ اٹھنا چاہ رہا ہے ابھی ہم لوگ سونے جا رہے ہیں ان کا ابھی جو ہے نا وہ صبح دن جو ہے سروعات ہوگا ننو سو جا بیٹا کوئی نہیں بات کرے گا اسے ہاں یہ نیند میں ہی ہے میں دودھ لارہی ہوں چود چاویز کو ستا دینا ہے اور لائٹ آف کرو جلدی گئیز میں آئی ہوں دودھ گرم کر کے اسے پیلا ہوں گی نہیں تو کیا کرے گی ساڑے گیارہ ہو رہا ہے اور وہ جگ گئی ہے سوئی تھی جلدی ہی آج تو بہت ہی جو ہے حرارت بھی ہو گئی ہے ایک تو پانی ابھی آئی ہے تو ابھی سارے برطن دھول کے میں نے یہی رکھ دیا ہے اس لئے اور جلدی سے اسے دودھ دے دیتی ہوں کیونکہ اب جو ہے وہ سوئیں گے کل صبح سب کا جو ہے وہ ٹائم ٹیپل سرو ہو جائے گا اسکول ہے مکو نننو سب کا اسکول ہے تو جلدی سے اس کو دودھ دے کے ختم کرتے ہیں اپنا کام تو آج یہ دن بار سنڈے کا جو ہے وہ فل روٹین جو تھا مورننگ سے لیکن ابھی تک وہ آپ کو سیئر کیا ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگے اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملیں گے آپ سے ایک الیک نئے ولوگ میں تک تک جو ہے وہ بھائی ٹیک کیر ٹائم کیو فور ووچھنگ بھائی ٹائم کیو فور ویڈیو ٹائم کیو فور ویڈیو